بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم everyone welcome back on easy learn I hope کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیالیت سے ہوں گے تو چلتے ہیں ہم آج کے لیکچر کی طرف تو انشاءاللہ آج کے لیکچر میں ہم لوگ ایکسرسائز 4.3 کمپلیٹ کر دیں گے وائنڈ اپ کر دیں گے سو ہم نے کوسٹن نمبر 5 تک جو تھے وہ سالف کر لیا تھے اپنے لاسٹ لیکچر میں سو آج کے لیکچر میں ہم سٹارٹ کریں گے فام کوسٹن نمبر 6 چلتے ہیں نوٹ بوک کی طرف اور اس کوسٹن کو رائے ڈاؤن کرتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں اس کوسٹن کو تو کوسٹن نمبر 6 آپ کے سامنے ہے سب سے پہلا جو کام ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ ہماری جو فریکشن ہے ایدھر ایٹ ایس پوپر فریکشن اور ایمپوپر فریکشن تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیومیڈیٹر کی ہائیس پاور 2 ہے اور دی نومیڈیٹر کی ہائیس پاور 3 ہے سو ایٹ میز دس ایس پوپر فریکشن سو دنیکس ٹیپ ایس کہ آپ دی نومیڈیٹر کی فیکشن کو چیک کریں گے کہ ہمارے پاس ہی کس ٹائپ کا فریکشن ہے سو ہم دی نومیڈیٹر پر گوھر کریں اگر تمہیں پتا چلے گا کہ ہمارے پاس ایک لینئر فیکشن ہے اور ایک جو ہے قوڈرٹی فیکشن ہے تو یہ قوڈرٹیٹر میں وہ ہے جو ریڈیوز نہیں ہو سکتا سو ایٹ میز دس ایس آف ٹائپ ٹری قوڈرٹی فیکشن تو کیا ہوگا اس میں اس کی پارشل فیکشنز بنا لیتے ہیں ہمارے پاس لینئر کا آ جائے گا ا اوور ایکس پلس 2 پلس اب جو ہمارے پاس ایس ریڈیوزیبل کواڈرٹیٹر ہے اس کے جو نومیڈیٹر ہے اس میں ہمارے پاس دو کانسٹنٹس آئیں گے سو کس پور میں آئیں گے بی ایکس پلس سی دو کانسٹنٹس بیسیکلی اس وجہ سے آتے ہیں کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہائیس پاور کیا ہے نیچے 2 تو یہاں سے ایکس کے کتنے سیلیشنز نکلیں گے 2 یہاں پر ہم نے اس لیے دو کانسٹنٹس رکھے ہیں تاکہ ہم دو ویلیوز فائنڈ آٹ کر سکیں اس ایکس کے اگینسٹ اسے ہم نے نیم دے دیا ایکویشن نمبر 1 کا ایکویشن نمبر 1 آگئی ہے ہمارے پاس تو ایکویشن نمبر 1 آنے کے بعد ہمارا نیکس ٹیپ ہوتا ہے کہ ہم ملٹیپلائے کروا دیتے ہیں لسی ایم کو ان بوٹ سائیڈز آف ایکویشن نمبر 1 سو یہاں پر ہمیں منشن کر دیں گے کہ ملٹیپلائے ملٹیپلائے لسی ایم کیا ہے ہمارا ایکس پلس 2 انٹو ایکس سکیار پلس 4 ان بوٹ سائیڈز سو یہاں پر اس کی ملٹیپلیکیشن کر دیتے ہیں تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جہاں میں نے ملٹیپلیکیشن کروا دی ہے تو اس کے بعد سیمپلیکیشن کر دیتے ہیں یہ پورا فیکٹر یہاں سے کٹ ہو جائے گا یہاں سے ایکس پلس 2 اور یہاں سے ایکس سکیار پلس 4 جو ہے وہ کٹ ہو جائے گا اس کے بعد میرے پاس سیمپلیفائیڈ فارم کیا آ جائے گی ایکس سکیار ایس ایکوالس ٹو اے انٹو اے کے ساتھ کیا بچا ہے ایکس سکیار پلس 4 ایکس سکیار پلس 4 لکھ دیں گے یہاں پر پلس بی ایکس پلس سی کے ساتھ کیا بچا ہے میرے پاس ایکس پلس 2 سو اب ہم اسے نیم دے دیں گے ایکویشن نمبر 2 کے سو اگر ہم ایکویشن نمبر 1 کو دیکھیں تو ہمارے پاس جو ہے ایک لینئر فیکٹر ہے سو اس کا مطلب ہم جو ہے ایک کانسٹنٹ کی ویریو کہاں سے نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے سو کیا کریں گے کہ let ایکس پلس 2 is equal to 0 اور یہاں سے ہمارے پاس ایکس کی ویلیو کیا آگئی مائنس 2 جب ایکس کی ویلیو آگئی اسے اب ہم ریپلیس کر دیں گے ان ایکویشن نمبر 2 ایکویشن نمبر 2 میں جہاں جہاں پر بھی ہمارے پاس ایکس آ رہا ہے وہاں ہم کیا ریپلیس کر دیں گے مائنس 2 سو یہاں پر آجائے گا اے انٹو مائنس 2 کا سکیار پلس 4 پلس یہ ہول فیکٹر جو ہے وہ 0 جائے گا کیونکہ ایکس پلس 2 کی کیا ویلیو ہے 0 سو یہ پورے فیکٹر کو 0 کر دیں گے سو یہاں پر مائنس 2 کا سکیار میرے پاس آ جائے گا 4 is equal to اے انٹو مائنس 2 کا سکیار 4 اور یہ پلس 4 سو 4 is equal to 8 اے تو یہاں سے جو ہے میرے پاس اے کی ویلیو نکلائے گی اے کی ویلیو کیا آ جائے گی اے is equal to 1 by 2 ٹھیک ہے کیونکہ 4 divided by a 2 جائے گا سو 4 1s are 4 divided by 4 2s are 8 سو a is equal to 1 by 2 سو یہاں سے ہم نے ایک ویلیو نکال لی اے کی بات ہمیں ابھی دو ویلیوز find out کرنی ہے سو وہ ہم find out کریں گے by the help of equation number 2 سو we will write again equation number 2 as write equation 2 as سو یہاں پر جہاں ہم equation 2 mention کر دیتے ہیں تو یہ آگے یہ میری equation 2 سو equation 2 کب ہم simplify کریں گے سو x square is equal to a کو بریکٹ کے اندر multiply کیا ax square plus 4a plus اب پہلے bx کو لیں گے x کے ساتھ multiply کریں گے کیا آ جائے گا bx square پھر bx کو لیں گے 2 کے ساتھ multiply کریں گے تو یہ آ جائے گا plus 2bx پھر اب ہم c کو لیں گے x کے ساتھ multiply کریں گے کیا آ جائے گا plus cx پھر c کو لیں گے 2 کے ساتھ multiply کریں گے plus 2c ٹھیک ہے سو یہ اب ہم next step میں کیا کریں گے کہ ہمارے جو coefficients کو separate کر لیں گے سو x square والی terms میں میرے پاس کیا کیا آ رہا ہے ایک یہ term آ رہی ہے اور ایک یہ term سو x square اسی طریقے سے اب x کی values کو separate کریں اگر ہمارے پاس تو یہ terms ہیں یہاں سے اگر x کو کومن لے لیا تو میرے پاس remaining بچا 2b plus c اور at یا ہمارے جتنے بھی constants ہیں انہیں mention کر دیں that is 4a plus 2c تو جب ہم نے اپنے coefficients کو separate کر لیا so next step is کرتے ہیں from x square so اگر ہم equation کے right hand side پہ دیکھیں تو ہمارے پاس x square کے کیا coefficient ہے a plus b so a plus b یہاں سے آگیا is equals to اگر ہم left hand side پہ دیکھیں equation b تو یہاں پر x square کا کیا coefficient ہے 1 جب کچھ نہ ہوتا آپ کو پتا ساتھ کیا ہوتا ہے 1 so یہاں پر x square کا coefficient آگیا equal to 1 so اسی ذریقے سے ہم next coefficient کو compare کر لیں x کو so x coefficients if right side that is 2b plus c left hand side x is equal to 0 so if we here go to the equation through we can because a value already is so we can کریں اسے name دے دیتے ہے equation number 3 کا اور اسے name دے دیتے ہے equation number 4 کا so the next step is کہ ہم equation number 3 کو لکھیں گے یہاں پر equation 3 ہماری ہے a plus b is equal to 1 here ہمارے پاس a value already available that is 1 by 2 اوپر ہم نکال چکے ہیں تو یہاں پر ہم value put کر دیں گے so یہاں پر b value آگئی b is equal to 1 minus 1 by 2 جب ہم نے اسے solve کیا تو ہمارے پاس b value آگئی 1 by 2 ٹھیک ہے اسے LCM لے کے جو ہے آپ نے solve کر لینا ہے تو آپ کے پاس 1 by 2 آج گی جب جہاں جہاں b آرہ ہے وہاں پر میں کر رہی ہوں put 1 by 2 plus c is equal to 0 so یہ 2 اور 2 آپ میں cut ہو گئے 1 plus c is equal to 0 so یہاں سے جہاں ہے c value that is equal to minus 1 تو اب آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس a value b b c c value بھی آگئی ہے جہاں tینوں values ہمارے پاس آگئی ہیں تو ہم کیا کریں گے انھیں replace کر دیں equation number 1 تو میں کیا کروں گی ابھی آپ کے سامنے equation number 1 لکھوں گی اور پھر اس میں values آپ کے سامنے replace کر کے آپ کو دکھاتی ہوں جیسے کہ میں نے آپ کو کہا تھا یہ equation number 1 لکھی ہے as it is second step میں میں کیا کیا کہ a value b c values just replace and put not solve so here I have to solve this portion so I have solved here so you can see just I have LCM here and solve it ok so next step is that denominator as it is here denominator main equation denominator is multiply multiply so we will have simplified and final answer so this is the final form of question number six and now we will move towards our next question we will next question 7 and 8 are left so you can see that question 7 and 8 are at very high at so question 7 and 8 I will do one question and one question because I have had a homework done so I have decided that I have that I have as a homework do so both questions are I will do one one I will do so I will do another homework because if I will do then it is related so if question 7 I will do difficult and easy I will do so here I will do homework because it is just one is here question number 8 I will سالف کر کے دکھا دیتی ہوں تو جیسے کہ ہمیں یہاں پر ہنٹ بھی دیا گیا ہے ہنٹ کیا ہے کہ XQ plus 1 جو ٹرم ہے اسے ہم پہلے ریدیوز کریں گے یہ فارمولا بن رہا ہے اس فارمولے کو پہلے اپن کر لیں گے اور پھر اس قویسٹن کو سالف کریں گے چلتے ہیں نوٹ بک کی طرف اور قویسٹن نمبر 8 کو دیکھتے ہیں اوکے یہ آگیا ہمارا قویسٹن نمبر 8 جیسے کہ اس سے پہلے ہم چیک کریں گے کہ ایدھر ایٹیس اپروپر فریکشن اور ایمپروپر فریکشن دس اپروپر فریکشن کیونکہ نیومیڈیٹر کی پاور کم ہے اس کمپیرد تو ڈی نومیڈیٹر ٹھیک ہے سو دی نیکس سٹیپ ہے ہم اپنے ڈی نومیڈیٹر پہ غور کریں گے کہ وہ کیس ٹائپ کیا ہے اگر ہم یہاں پر ڈی نومیڈیٹر پہ غور کریں تو یہ کیوبیک فیکٹر ہے ہم نے ایسا کچھ پڑا ہی نہیں کہ ہم کیوبیک فیکٹر کو پاشر فیکشن میں سولف کریں اگر ہم اپنے تھوڑا مائنڈ کو یوز کریں تو ہمارے پاس ایکس کیوب پلس ون کا فارمولا ایک بنتا ہے فہم وہ فارمولا یہاں پر ایمپلیمنٹ کر دیں گے فارمولا کیا آ جائے گا ہمارے پاس ایکس سکیار پلس ون کیوب کا جو فارمولا ہے وہ یہاں پر میں لگا رہی ہوں تو یہ میرے پاس آ جائے گا ایکس پلس ون انٹو ایکس سکیار مائنس ایکس پلس ون جسٹ میں نے کیا کیا یہاں پر کیوب کا جو فارمولا تھا وہ یہاں پر میں نے لگا دیا ہے تو اب اگر آپ غور کریں اپنے ڈی نومنیٹر پہ تو ہمارے پاس جو ہے ایک لینئر فیکٹر آ چکا ہے اور ایک جو ہے وہ کواڈرٹک فیکٹر آ چکا ہے کواڈرٹک فیکٹر بھی وہ ہے جو ایل ریڈیوسی بجٹ سو اس کا مطلب یہ ہمارے پاس جو ہے ٹائپ 3 کا کوئسٹن ہے سو ہم یہاں پر کیا کریں گے کہ اس کوئسٹن کو اب پارشل فیکشنز کے فارم میں لکھ لیتے ہیں تو یہ میرے پاس آ جائے گا فرسٹ فیکٹر ہے وہ تو آلیڈی لینئر ہے سو یہ آ جائے گا اے اوور ایکس پلس ون اور ساتھ میں آ جائے گا بی ایکس پلس سی ڈیوائیڈ بائی ایکس سکیار مائنس ایکس پلس ون سو اسے ہم نیم دے دیں گے ایکویشن نمبر ون کا سو نیکس ٹیپ ایس ملٹیپلائی بائی لسی ایم ان بوچ سایڈ آف ایکویشن نمبر ون سو نیکس ٹیپ میں ہم ہم لسی ایم سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں اوکے سو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے آپ پر ملٹیپلیکیشن کر دی ہے سو اب ہم سمپلیکیشن کر دیں گے لیٹھ سایڈ پر پورا فیکٹر کٹ ہو جائے گا سو یہاں سے ایکس پلس ون اور یہاں سے قوڑیٹک فیکٹر جائے وہ کٹ ہو جائے گا سو کٹنگ کے بعد جو میری سمپلیفائید فرم آ جائے گی that will be of this form x² plus 1 is equal to a into کیا بچ گیا اے کے ساتھ x² minus x plus 1 plus bx plus c into کیا بچ گیا اس کے ساتھ x plus 1 اسے میں نے نیم دے دیا ایکویشن نمبر 2 کا مر پاس ایک لینئر فیکٹر ہے یہاں پر that is x plus 1 اسے میں کیا کر رہی ہوں equal to 0 پوٹ کر رہی ہوں let x plus 1 is equal to 0 x کی value یہاں سے کیا آگئی میرے پاس minus 1 اسے replace کر دیں گے اب انیم پیشن نمبر 2 سو ایکویشن نمبر 2 میں جہاں جہاں پر بھی x آ رہا ہے وہاں پر ہم کیا پوٹ کر دیں گے minus 1 سو رائٹ ہند سائیٹ پہ آ جائے گا a into minus 1 اس کا سکیار پھر minus into minus 1 plus 1 اور یہ والا پورا فیکٹر جائے وہ zero ہو جائے گا so next step میں سے solve کر لیتے ہیں minus 1 کا سکیار کیا آ گیا 1 plus 1 is equal to a into minus 1 کا سکیار 1 minus into minus plus 1 plus 1 ٹھیک ہے یہ آ گیا 2 اور اس سائیٹ سے آ گیا 3a so a کی value یہاں سے ہمارے پاس کیا آ گئی a is equal to 2 by 3 a کی constant نکل سکتا تھا وہ ہم یہاں سے نکال چکے ہیں so next constants کو find out کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے equation number 2 کو یہاں پر again write کریں گے اور اس کی help سے اپنے question کو آگے solve کریں گے ٹھیک ہے so equation number 2 کو ہم لکھ لیتے ہیں so yes equation 2 is x square plus 1 is equal to a کو اندھا multiply کر دیں a x square minus a x plus a plus b x کو لیں اور پوری بیکٹر ملٹیپلائے کریں so b x into x کیا آ جائے گا b x square پھر b x into 1 کیا آ جائے گا plus b x پھر c into x plus c x پھر c into 1 plus c alright so next step میں کیا کریں گے ہم کے coefficients کو separate کریں گے so x square کے ساتھ کیا کیا coefficients آئیں گے ایک یہ term ہے اور ایک یہ term ہے so یہاں سے جب x square ہم نے common لے لیا تو میرے پاس کیا بچ گیا a plus b اور next میرے پاس کیا ہے plus x کو separate کروں گے so x کی میرے پاس کون کون سی terms ہیں ایک یہ term ہے اور ایک یہ term ہے اور ایک یہ term ہے three terms so x اگر میں یہاں سے common لے لی تو میرے پاس کیا بچ گیا minus a so یہاں سے جو ہے ہم نے تمام coefficients کو separate کر لیا ہے variables کے ساتھ جو جو بھی coefficients آرہے تھے ان کو ہم نے separate کر لیا ہے تو اب ہمارا next step کیا ہے کہ ہم coefficients compare کریں گے آپ نہیں mention کرنا ہے کہ comparing the coefficients سب سے پہلے x square کی کو compare کر رہی ہوں right hand side a plus b and left hand side x kia coefficient 1 اسی طریقے سے x compare on right hand side minus a plus b plus c is equal to left hand side is 0 so coefficients constants compare to a plus c is equal to 1 so اسے میں name دے رہی ہوں equation number 3 equation number 4 اور equation number 5 so یہاں پر میں equation number 3 کو use کروں گی اور equation number 5 کو use کروں گی کیونکہ ان دو equations میں میرے پاس 2 constants ہیں so ان دونوں constants کو use کرتے میں میں easily اپنی value کو find out کر سکتی ہوں کیونکہ میرے پاس a value already so a value ڈالوں گی b value ڈالوں گی so a value here put c value n so آپ کیا کریں equation number 4 کو بھی use کر کے تمام unknown variables کو find out کر سکتے ہیں بات یہاں پر کیونکہ میں مشکل کی طرف کیوں جاؤں ہوں میں آسانی کی طرف جاتی ہوں میں کیا کیا آپ نی 2 constants کو ہی آگے لگ پر چلوں گی ٹھیک ہے so equation number 3 ہماری کیا ہے اس یہاں پر میں again mention کرتی ہوں equation number 3 is a plus b is equal to 1 so the value of a is a value ہم اوپر نکال چکے ہیں a value میرے پاس آ چکی ہے 2 by 3 so یہاں پر میں نے put 2 by 3 plus b is equal to 1 so اب یہ جو term ہے اسے دوسرے سائی پر شفٹ کر دیتے ہیں so یہاں جائے گا 1 minus 2 by 3 so 1 minus 2 by 3 کرنے کے بعد میرے پاس b کی final value آجائے گی آپ نے یہاں پر lcm لے لینا ہے تو lcm کے بعد کو put کر دوں so a value is 2 by 3 plus c is equal to 1 so c is equal to 1 minus 2 by 3 so اس کا یہاں پر لے لینا ہے lcm لینے کے بعد یہاں سے یہ لے جیسے کہ یہ answer آیا ہے 1 over 3 اب ہمارے پاس a value آج چکی ہے b c c ہے تو ہم کیا کریں گے ان 3 values replace دیں in equation number 1 تو یہاں پر میں آپ کو equation number 1 لکھ کر دکھاتی میں ویلیوز بھی put کر دکھاتی ہوں اپنی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اولی جو تھی میرے پاس equation number 1 پر میں آپ as it is لکھ دکھائی اس میں کوئی بھی changings نہیں کی so equation number 1 میں as it is لکھی پہلے پھر اس کے بعد کیا کیا میں اے جگہ پر اس کی ویلیوز پھوٹ کر دیا بی جگہ پر اس کی ویلیوز پھوٹ کر دیا اور س کی جگہ پر س کی ویلیوز پھوٹ کر دیا اور ثرڈ step جو کہ میرا فائنل step اس میں کیا کیا کہ جس یہ جو 3 ہے اسے نیچے شفٹ کر دیا ہے اور اس طریقے سے یہاں سے 3 جو ہے آرہا تھا تو یہاں پر اوپر میرے پاس نیومیریٹر میں بچ گیا 3x plus 1 اور دنومیریٹر میں میرے پاس lcm دینے کے بعد کیا آگیا 3 کو جو میں اگین شفٹ کر دیا یہاں بسیقیل میں ان کے lcm کو نیچے شفٹ کیا ہے یہ ہو گیا ہمارا شفٹ کے آگیا فائنل فرم سو this is the final answer of our last question of exercise 4.3 that is question no.8 تو question no.8 ہمارا ہو گیا ختم در جیسے آپ نے دیکھتی لیا کہ پوری exercise کمپلیٹ ہو گئی ہے only one question is left that is question no.7 so question no.7 جو میں آپ کو as a homework دیا ہے difficult جو آپ لگ رہا تھا وہ میں نے solve کروا دیا ہے آپ نے دیکھا کہ وہ بلکل difficult نہیں ہے بلکل اسی طریقے سے question no.7 بھی solve ہوگا in fact question no.8 سے easy ہے question no.7 اسی ہٹ کے تھا کیونکہ یہ بلکل new topic ہے آپ کے لئے یہ تھوڑا سے lengthy ہے but this is much easier with respect to all the other questions that we have discussed so far so اگر آپ کو کوئی بھی problem ہے ابھی بھی so آپ پوچھ سکتے ہیں in comment section and in the facebook group as well اور اس کے علاوہ اگر آپ پروائیڈ کر رہے ہیں so individual classes کا یہ فائدہ کہ آپ live کلاس میں کوئی بھی question کہیں پر بھی پوچھ سکتے ہیں آپ کے question کو پر پہلے آنسر کیا جائے گا پھر next move کیا جائے گا یہ تھی جی چھوٹی سی announcement تو ہماری آج کی کلاس کا وقت ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ ہم آپ سے ملیں گے اپنی اگرے لیکچر میں تب تک اللہ حافظ